مٹن چامپ زیرہ 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 لرڑک ملک ملک پلیٹ ہمیں یادی ملک دہی کے بغیر نہیں ہوتی تو اب ہم ڈال رہے ہیں دہی دہی کے تقریباً چار چمچ کھانے کے برابر ہم نے دہی اس میں ڈال دی ہے یہ تقریباً چھ سو سے سات سو گرام کے درمیان یہ چامپیں ہیں مٹن کی اور اب ہم اس کو کریں اچھی طرح سے مکس میلیلیشن کرنے سے جو چامپوں کے اندر جو ایک تیزت آتا ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے اور جب آپ اس گریسی بھی کو گھر میں بنائیں گے تو آپ کو خود بھی پتا چاہ جائے گا یہ کتنی ہی زبردست سٹائل ہے چامپ بنانے کا اور یہ میلیلیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے اب ہم اس کو رکھیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں کیونکہ فریج میں رکھنے سے جو اس کی میلیلیشن ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور اب ہم نے ایک رہی کے اندر آئل شامل کیا اور اس میں ڈال دی ہیں تین عدد درمیانے سائز کے بری کٹوے پیاز اور پیاز کو ہم کر لیں گے براؤن اس کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک اور ہری مچ کا پیسٹ یہ ریسپی آپ گھر میں ضرور ٹرائک کریں بہت ہی زبردست ہے اور جو ہم ایک روایتی کراہی بناتے ہیں اسے تھوڑا سا چینج ہوگا کیونکہ جب آپ مٹن کو کھائیں گے تو کیا بات ہے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اس کے جو گوشٹ کے اندر جو اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ بہت بھرپرک ہوگا اور ہم نے لسن ادرک خریمچ کا پیسٹ شامل کر کے اس کو پیازوں کو دوبارہ سے فرائی کر رہے ہیں بھون رہے ہیں اس کو مسالے کو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آپ نے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اور اب ہم نے اس کے اندر جو ہم نے میری دی میرینیشن کر کے چانپ رکھی تھی وہ بھی ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس مسالے کے اندر بھون لیں گے اور ہم نے اس کو مسلسل ایسے ہی بھونتے رہنا ہے تاکہ جو میری نیشن والا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر بری کارڈ کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹیماتر جو ہے وہ کڑاہی اور سالن جو بھی ہم بنائیں گے اس میں یہ بہت اہم انگریڈینٹ ہے اور ٹیماتر سے جو گریوی کا ذائقہ ہے وہ بھی بہت زبردست آتا ہے اور ایک عدد ہریمچ ڈال دی اور اب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً 45 سے 50 سمنٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تاکہ جو چامپ کا جو ہمارا ہے گوشت وہ گل جائے تقریباً 40 سے 45 سمنٹ کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو چیک کیا ہے دوبارہ تو بہت ہی زبردست لکھ آئی ہے آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ مسالہ بھی اچھی طرح سے چامپ ویسے تو فرائی بک کی جاتی ہے اس کا بار بی کیو بھی بنایا جاتا ہے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے چامپ کو بنائیں کہ یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ چامپ کی جو میری نیشن سے اس کا جو ایک یونیک ٹیسٹ پیدا ہو اور کڑھائی کے سٹائل میں اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے چامپ ابھی تھوڑی سی کچھی تھی میں نے چیک کی تو اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال ڈال کے اس کو دوبارہ سے ہم رکھ دیں گے اور ارحم صاحب نے فرمائش کی کہ جی نہیں جی میں نے رو میں نے روٹی نہیں کھانی گھر کی آپ کو بتا ہے آج گل کے بچوں کا تو میں پھر آگیا تندور پہ اور یہاں ہمارے نزدیک کی ایک نان ملتے ہیں جو یعنی کہ دیسی آٹے کے جو ہے وہ لگائی جاتے ہیں بس کی کیونکہ باداری آٹا جو ہے وہ ہم بتا شوک سے نہیں کھاتے جو میدے والا ہوتا ہے تو یہ جو ہے بہت ہی زبردست نان ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو اب میں نان لینے آیا ہوں باہر ارحم صاحب کی فرمائش پہ اور نان میں نے لے لیے ہے اور اب ہم جائیں گے گھر اور گھر پہنچتے ہی ہماری متن چاپ مسالہ کڑھائی بھی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ انجی ارحم صاحب صحیح مانک کھنا اچھا یہ نان پھر میں آپ کی فرمائش پہ لے کے آئے ہوں صحیح ہے نان اچھا بوڑی صحیح ہے دیکھو بوڑی یہ دیکھو جی یہ دیکھو چلو کھا لو کھانا آپ دیکھیں اور بہت تیسٹی چاپ بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاپ کی جو لک ہے وہ بھی بہت جو زبردستہ ہی ہے اور کڑھائی کے اس میں سٹائل میں جو ہم نے بنائی ہے اس سے اس کا مزہ بھی دوبارہ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی